دوستو آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں یہاں سے تھوڑا سا باہر آکے دوستو ایک بار کیا ہوتا ہے سکندر جب ایشیا میں آ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک ناغہ سادو ہوتا ہے جو میڈیٹیشن کر رہے ہوتا ہے ناغہ سادو کو انگلیش میں کہتے ہیں دوستو جیمناس آفسٹ دوستو وہ ناغہ سادو کو میڈیٹیشن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں کہ سر آپ کیا کر رہے ہیں وہ بولتے ہیں سکندر ناغہ سادو پہ ہز دیتے ہیں ناغہ سادو سکندر پہ مسکرا دیتے ہیں دوستو دونوں کی اپنی اپنی ریالٹیز ہیں سکندر جس چیز کو پڑھ کے بڑھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے یہ دنیا ہے اس دنیا مجھے سب کو جیتنا ہے اور یہ کرنے کے لئے مجھے ایک ہی جیمن ملا ہے جس لیٹرچر کو پڑھ کے بڑھے ہوئے ہیں دوستو وہ یہ ہے کہ ایک بچے کا جب جنم ہوتا ہے تو وہ ندی کے ایک کنارے پہ ہوتا ہے اور اس کو اپنے جیون کا حال میں اس ندی کو کرنا اگر وہ ایسا کرے گا تو اسے سورگ ملے گا ناغہ سادو کو جیمنوس آفیس کو یہ پتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب شڑک ہے اور جب سب شڑک ہے تو جس لیٹرچر جنی ویدن یہ تو ویدن کی جنی ہے دوستو یہی ہے وہ ہماری objective and subjective realities دوستو the point is کئی بار ہمارے ڈر real world میں exist نہیں کرتے دوستو اسی کو جب ہم بولتے ہیں the power of meditation دھیان کی طاقت concentration focus mental energy جو بھی بول دیجئے آج کے جو modern writer اسی کو بولتے ہیں tight bubble آپ دیکھیں دوستو جو artist کرتے ہیں tight bubble میں چلے جاتے ہیں دوستو دھیان میں چلے جاتے ہیں seclude کر دیتے ہیں اپنے آپ کو دوستو دنیا سے detach کر دیتے ہیں کہ نیچے ہیں یہاں رحمان صاحب کو دیکھیں جب وہ کوئی چیز create کر رہے ہوتے ہیں ان کا working hours دیکھیں دوستو اے پی جے قلام صاحب جیسے لوگ اٹل بھیاری باج پہ جیسے لوگ اور اگر آپ مہا بھارت پڑھنے کے شوقی انہوں گے میری طرح تو بھی شمپی تام آجے جیسے لوگ دوستو tight bubble میں آجتے ہیں دوستو یوں ان کو پتا ہے کہ باہر سب شڑک آنند ہے جو ہے جو مزہ ہے وہ میرے کام کے آس پاس ہے یا جس پہ میں فوکس کر رہا ہوں اس پہ ہے دوستو سوامی ویوکھانان صاحب نے اس لئے کہا it is not the inspiration it is the concentration inspiration نہیں وہ جو چیز چاہیے ہوا ہے concentration and concentration والے جو چیز ہے یہ دھیان کی طاقت جو ہے it's a very gradual process دھیرے 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 جیسے اس کو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں دوستو بلکو سہی بات دوستو دوستو جو true power of detachment ہے true power of meditation ہے ایک بہت ہی جو ہم یہ سمجھتے ہیں دوستو in this world there is nothing to prove دنیا میں کچھ بھی proof کرنے کے لئے نہیں ہے میں اگر fail ہو جاؤ pass ہو جاؤ it's absolutely fine کوئی بڑی چیز نہیں ہے pass یا fail ہونا دوستو جندگی تو ایک وائد کی جیسے ایک سفر کی جیسے absolutely fine دوستو جو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی چیز ہے وہ میرے اندر کی چیز ہے مجھے دنیا وہی دکھ رہی ہے جو میں اندر سے دیکھنا چاہ رہا ہوں imagine کر کے دیکھیں دوستو ایک tough situation جندگی میں آئی ایک انسان سے پوچھا گئے تو اس نے بولا بہت tough situation ہے I am not able to do this ایک وائد انسان نے بولا شاید میں کر سکتا تیسے اندر بہت کیا opportunity ہے same situation تین الگ لگ realities دوستو یہ چیز جو power نکل کے آ رہی یہی ہے the power within دوستو جب آپ یہ چیز ہم کو realize ہوتی تم کو یہ سوچ میں آتا ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھے برا feel کرا دے نہ کوئی انسان ایسا ہے نہ کوئی situation ایسی ہے جو مجھے اچھا یا برا لگ رہا ہے وہ actually objective reality نہیں ہے وہ میری subjective reality جو میرا آپ کو بتایا تھا A وہ جو image ہے B جو آپ کا reflection ہے A into B وہ آپ کی reality بن رہی ہے اگر میں B اپنے response کو اپنے reflection کو چھٹا دوں zero کر دو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو مجھے شاید clearly دکھے گی جو actual situation ہے دوستو دوستو اس لئے کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 15 minute daily ضرور دھیان کریں دوستو یہ کہا جاتا ہے سوامی ویکنان جی نے جو کہا وہ یہ ہے کہ جو سوریودہ کا وقت ہوتا ہے اور جو سوریاسد کا وقت ہوتا ہے جب دن سے رات یا رات سے دن ہو رہا ہوتا ہے اس وقت پہ کم سے کم دھیان کریں سادہ اس جگہ کو رکھیں صاف سترہ رکھیں ہو سکے تو دو چار اگر بتی لگا کے رکھے گا تاکہ ایک positive محول create ہو اس طرح کی چیز کہیں تو میں نے دیکھا ہے سر ہمارے دھارمکس تھلوں پہ اور اس لئے دوستو چاہے وہ مندر ہو مسجد ہو چرچ ہو گردوارہ کوئی بھی جگہ ہو آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو بھینکر positivity فیل ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے بھگوان میرے ساتھ ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں دوستو وہ positivity وہ آپ کے اندر کی طاقت ہوتی ہے وہی تنبوتی ہم کو کسی ایک جگہ پہ ہو سکتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں دوستو ہم سب کے اندر بھگوان ہیں دوستو جس دن ہم ان پہ trust کرنے لگتے ہیں وہ بہار آتے ہیں اور جس دن ہم ان پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں دوستو پھر ہم کو یہ سفیر ہوتا ہے دوستو آپ کو بہت سارا ایسے بھی لوگ ملیں گے جو بولیں گے سر پتہ کہ میں مانتا نہیں سر میڈیٹیشن کو it's absolutely fine میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ مانے دوستو مجھے ایسا لگتا ہے دوستو اگر کوئی بھی ایک ویختی بولتا ہے کہ میں میڈیٹیشن کو نہیں مانتا it's fine اس میں کچھ آرگیومنٹ کو کرنے کی یا ڈسکشن کو جیتنے جیسا کچھ بھی نہیں دوستو دوستو میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں جو میڈیٹیشن کے جیتنے طاقت کی انبھوتی ہے نا وہ تب ہی ہم کو ہوتی جب ہم actually اس چیز کو کرتے ہیں سب اس چیز کو بیان نہیں کر سکتے دوستو کوئی intellectual knowledge اس چیز کو بیان نہیں کر سکتے ایک الگی dimension open ہوتا ہے دوستو ایک ایسا dimension open ہوتا ہے ایک ایسا enlightenment کا انبھا ہوگا آپ کو ایک اس طرح کی انرجی کا انبھا ہوگا ایک اتنی positive انرجی کا انبھا ہوگا جب آپ اپنے اندر سے یہ بولیں گے I am powerful beyond measures جب آپ کو لگے گا دوستو کہ جس بھی چیز سے میں ڈر رہا تھا وہ صرف اور صرف میرا نظریہ ہے وہ صرف اور صرف میرا perception ہے میرا perception میری reality بنے گا کے نہیں وہ تیم میں کروں گا دوستو یہی طاقت ہوتی دھیان میں یہی طاقت ہوتی meditation دوستو چھوٹا سا آپ کو ویڈیو کیسے لگا ایک چھوٹا سا ہمیری طرف سا effort تھا دوستو یہ بتانے کے لئے کہ meditation میں کتنی تاکر ہے دوستو ہو سکے تو پندرہ منٹ کر کے دیکھئے گا لیکن ڈیلی کر کے دیکھئے گا آپ کو میں یہ promise کرتا ہوں کہ ایک مہینے میں آپ کو difference feel ہونا شروع ہوگا چھے مہینے میں آپ کو بہت زیادہ ایک اور کسیموز اور وہ کسیموز دوستو وہ آپ کا دھیان ہے وہ کسیموز دوستو آپ کا meditation ہے وہ کسیموز دوستو آپ کا concentration ہے اور وہ کسیموز دوستو آپ کا enlightenment ہے جس کی انبھوتی آپ کو meditation کے ساتھ ہوگی کسیموز 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 موسیقی 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 موسیقی